اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عامل لوگوں سے دور رہے سب سے زیادہ جادو اور سفلی لنگو ہی آپ کے پر کر رہے ہیں تب ہی آپ کا کوئی عمل کامیاب نہیں ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی کو افیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحیح دو دنبرستی عطا فرمائے اور صدا سلامت رہیں استخارہ اور روحانی علاج کے لیے آپ ورسپ نمبر اللہ کیا گیا ہے آپ وہاں پر اپنا مسئلہ بیان کر کی بات کر سکتے ہیں آج کا ایک خاص عمل کالی مرچ کا عمل کالی مرچ کا عمل بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اور نایاب ہے لیکن اس کا طریقہ کبھی کوئی ٹھیک نہیں بتاتا آج ایک خاص طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے عمل کریں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے عمل میں وقت آپ عشاش نماز کا رکھیں زیادہ افزل ہے عمل میں جو دن آپ نے رکھنا ہے دن جو میرات کا رکھیں تو زیادہ مدبر ہے درود پاک گیارہ مرتبہ درود پاک گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے نماز پبندی خاص لازم ہے عمل کی جو تعداد ہے اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں آپ کو آپ سمجھاؤں گے لیکن بہت سے اگر یہ عمل آپ سمجھ لیں گے ایک دفعہ کسی اور عمل کرنے کی ضرورت کبھی پیش ہی نہیں آئے گی سات کالی مرچ آپ نے لینی ہے سات عدد کالی مرچ آپ نے لینی ہے اس کالی مرچ کا ایک خاص طریقہ ہے جب آپ نے سات کالی مرچ لینی ہے تو آپ نے پہلے سات کالی مرچ پر آپ نے ایک بات یا دعا یا پکار نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پکارنے والا کون ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں سات کالی مرچ لے کر ہاتھ میں پکڑیں اور اس کو آواز دیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس کو حاضر کرنا چاہتے ہیں من طالی حاضر شو سات مرتبہ بولیں چون پہ دم کریں یا ودود کب کرنا ہے جب آپ من طالی حاضر شو سات مرچوں پر پڑھ لیں ایک گلاس پانی لیں اس میں ان مرچوں کو چھوڑ دیں مرچوں کو آپ کم از کم تین سے چار گھنٹے پانی میں چھوڑی رکھیں بے شک پانی کو تھوڑا نیم گرم کر لیں مرچیں پھول جائیں گی پھر ایک سوئی لیں سوئی میں ان مرچوں کو آپ جتنی بھی مرچیں ہیں ایک ایک کر کے سوئی میں لگا کر آپ جلائیں گے جلانا مومبتی میں ہے کینڈل میں چولے پر بھی جلا سکتے ہیں لیکن مومبتی پر بھی جلا سکتے ہیں یا ودودو آپ پڑھتی رہیں جب مرچ جلائیں گے جلاتے وقت یا ودودو پڑھنا بہت ضروری ہے جب آپ مرچ جلا لیں سات کالی مرچوں کو آپ نے سات منٹ میں ہی جلانا ہے آٹھ منٹ میں نہیں جلانا ہر منٹ میں ایک مرچ آپ جلا سکتے ہیں سات بار تصور میں آپ نے جب آپ یہ عمل پانی میں جب آپ کرتے ہیں کالی مرچوں کو پانی میں آپ ڈال دیتے ہیں اور من طالب حاضر شو کہتے ہیں پھر جب آپ سات منٹ میں سات کالی مرچوں کو جلاتے ہیں اور یا ودودو لا تداد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل میں اپنے طالب کا تصور کریں اور اس کو یاد کریں اور اس کو پکاریں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا من طالب حاضر شو یہ عمل آپ نے ایک دن میں کرنا ہے اثر تین دن بعد ہوگا دو دن میں بھی ہو سکتا ہے اور پہلے دن بھی ہو سکتا ہے آپ کا پیارہ حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر تو کسی ملک میں ہوگا تو حاضر ہوگا کسی غیر ملک میں ہوگا تو وہ آپ کو کال بھی کرے گا اور آپ سے راکتہ بھی کرے گا اب آپ نے یہ عمل آپ نے کر لیا رات کو سوتے وقت جب آپ نے مرچے مزارہ جلالی رات کو ہی یہ نقش تیار کریں نقش تیار کرنے کے بعد آپ نے فلا بن فلا حاضر شو کہنا ہے اور اس نقش کو آپ اپنی بازو پر باندھ لیں بے شک ہاتھ میں ہاتھ پہ باندھ لیں بازو پہ باندھ لیں گلے میں ڈالیں آپ نے اس نقش کو ڈال کر آپ نے پھر دعا کرنی ہے اللہ پاک سے بھی کہ اللہ جس مقصد کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کو کامیاب کر دے ہمارا پیارا لو اٹھائے اور ہم سے بہت کریں میاں بی بی کے معاملے میں بھی عمل خاص اہمیت رکھتا ہے ضرور کیجئے گا اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں رشتہ نہیں آتا ان کے طرف سے تو یہ عمل آپ پسند کی شادی کے لئے بھی پلکل اسی طرح کر سکتے ہیں جن سے شادی کرنی ہے ان کا نام لے کے عمل کر سکتے ہیں اپنے پیارے کو پانے کے لئے ٹھیک ہے اور نکاح کے لئے بھی یہی خاص عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ عمل شادی بیعہ میاں بی بی پسند کا رشتہ نکاح اور اپنے پیارے کو پانے کے لئے یہ عمل خاص کیا جا سکتا ہے لیکن عمل میرے بتائے بھی طریقے سے ہمیشہ کریں آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی عمل کرنے سے پہلے آپ استخارہ اور روحانی علاج اگر کروانا چاہتے ہیں تو مدرسے وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے استخارہ ضروری ہے استخارہ فیس بلاللہ ہے ایک دفعہ ضرور استخارہ کروائیں اس کے ساتھ اجازت دیں مدرسہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزا کرلا اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزا کرلا